موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کے انعامی تقریری مقابلے میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے لاسٹ مقرر ہیں محمد توصیف حیدر نحمده ونسلی علی رسول الكریم وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد رسپکتے والڈرین ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی محمد توصیف حیدر فرم المارف انگلیس سکول گرد 6 موسیقی امید توصیف حیدر امید توصیف حیدر امید توصیف حیدر قرآن وبرکاتہ قرآن قرآن فرسیل ہم عمروں پر ملک شکریہ اب سے أردیکی ملک ہے اگر کی داخل چیزم اگر داخل چیزم اچھم 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 اور موسیقی However, this fact is mentioned in Qur'an 1400 years ago. In Chapter 25, Verse 61 تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَوْجًا وَكَمَا رُمُّ نِيرًا Which means, blessed is he who made the constellation in the skies and placed there in a lamp and a moon giving light. The Arabic word for moon is Qamar and it's described in Qur'an as Munir. It means Noor. The Qur'anic description matches perfectly with a true nature of moon. That means the moon reflects the light from the sun. This means that the Qur'an knows the difference between sunlight and moonlight. From this I come to my end of speech. May Allah protect us and grant us in the highest place in Jannah. JazakAllah خیر for listening my speech with a great patience. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو آپ سن رہے تھے محمد توصیف حیدر کو آپ نے طرح طرح کی تقریریں سنی آپ کے دل میں الگ الگ طریقے کے جذبے اُبل رہے ہوں گے آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ بچوں کی پرورش اسی انداز سے کرنی چاہیے اور آئی پلس لگاہتار اسی کوشش پر جمع ہوا ہے ہم چاہیں گے کہ اس تقریر کا سننے کے بعد آڈینس کی دل میں جو اُبر رہے جذبات ہیں ان سے بھی آشنائی حاصل کی جائے ہم بڑھتے ہیں اپنے آڈینس کی طرف آپ نے الگ الگ طریقے کی تقریریں یہاں پہ سنی آپ کو جو فیل ہوا وہ اظہار کیجئے جی بہت اچھا تقریر رہا بچوں کا اور ماں باپ نے جو محنت کیا ہے اس کا یہ فل دکھنے کو ملا ہے اور ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو اسی طریقہ سے تعلیم دے اور سارے بچوں کو دے یہ نہیں کہ یہ کمپرٹیسن جیتنے کے لیے دے وہ سارے بچوں کو ایسی تربیت دے نماز قرآن کی حدیث کی تعلیم دے بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنے سارے بچوں کو دینی تعلیم اسکول میں داخلہ کرائیں اور وہاں پر علم کی دعوت دیں اور یہ بچے سارے بچے ما شاء اللہ بہت ایک سے ایک برکر کر کے ان لوگوں نے تقریر کیا اور آپ لوگوں نے آئی پلس والے نے جو کام کیا ہے وہ سب سے بہتر کام کیا ہے انشاء اللہ میں خائنس کرتا ہوں اور آپ سے بھی ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھی بہتر کچھ حفظہ کا بھی مطلب کی اسیجمنٹ رکھیں اور ان کے لیے بھی کوئی کمپٹیشن کا رکھے تو شاید بہت بہتر ہوگا اور تقریر تو ما شاء اللہ آپ کے بہت بھی بہتر تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمرت جذبات جیسا کہ ہم سماعت فرما رہے ہیں اپنے آڈینس کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ پروگرام پورے طور پر کامیاب رہا اور جتنے بھی بچوں نے اس میں شرکت کی ہے الحمدللہ تمام بچوں نے اپنے موضوع کو مکمل کیا اور اسے بہترین انداز میں پیش کیا میں تمام گارجین سے اور سرپرست سے گزارش کروں گا کیسی طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور تربیت کا جو انداز ہو وہ ابتدائی سے ہونا چاہیے بلکل بچے جب چھوٹے ہوں اسی وقت سے آپ ان کی تربیت کریں ان کی ذہن سازی کریں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ یہ بول کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے لیکن یہ چیز بلکل درست نہیں ہے اس لئے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت بلکل ابتدائی سے کریں تاکہ وہ آگے چل کر دین پر چلنے والا دین کا داعی بنے اللہ رب العالمین ہماری جو آگے کی نسل ہے اس کو دین پر چلنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے ہر منزل امکا میں جلائے ہیں چراغ ہم نے ہر منزل امکا میں جلائے ہیں چراغ ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا ہمیں چاہیے کسی دوسرے کے طریقے میں فس کر الچ کر اس راستے پر چلنے کی کوشش نہ کریں ہمارے لئے وہی بہتر ہے جسے ہمارے رب نے ہمارے لئے بہتر کہا ہے اور یہی کوشش ہماری لگاتار تقریروں کے ذریعے سیگمنٹ کے ذریعے اور مقابلے کے ذریعے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہماری اس کوشش کو کامیاب کریں آپ کے دل میں اُبھرتے جذوات کو عملی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں لائے اور اپنے بچوں کی پرورش اسی دنگ سے کریں جس طرح آج کے ٹائم پہ سوشل میڈیا اپنے بچوں کو ایک الگ طریقے پر ٹرینڈ بنا کے لے جانا چاہ رہا ہے آپ وہاں سے بچوں کو بچائیے اور وہ طریقہ یہی طریقہ ہے اپنے بچوں کے دل میں دین کا جذبہ پیدا کریں اور ایک اچھے انداز میں ایک نئے طریقے سے شوٹ تقریروں کے ذریعے اللہ کی رسول کی تربیت کو بتا کر اللہ کی رسول کی اہلیہ کس طرح زندگی میں انہوں نے زندگی کو جیا ہے کیسے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں دنیا کو محبت خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اگر ہم اللہ کی محبت اور رسول کی محبت پیدا نہیں کریں گے کیونکہ یہ دل محبت کرنے کے لئے اللہ نے بنایا ہے تو اس سے پہلے یہ غلط چیزوں سے محبت کریں ہمیں ان کے دل میں صحیح محبت بٹھانی ہے یہ ہمارا ذمہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے انہی باتوں کے ساتھ میں اس سیگمنٹ کے اپنے حکم صاحبان کو اسٹیج پر آمنترت کرتا ہوں وہ تشریف لائیں قیمتی باتوں سے آڈینس کو محسوس کریں ہمارے ججز کی رہنمائی میں یہ سیگمنٹ مکمل ہوا ہے ہم چاہیں گے کہ اس سیگمنٹ کے تعلق سے اپنے ججز کی رائے لی جائے ہمارے پہلے ججز ہیں فضلت الشیخ اکبر شمس مدنی حفظہ اللہ شیخ یہ پروگرام کیسا رہا اور ہماری اوگنائز کیا گا پروگرام آگے کے لئے کتنا بہتر ہو سکتا ہے اس پہ ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں دیکھیں آج کا جو پروگرام ہوا اگر مجھ سے نہ پوچھ کر کے کسی دوسرے پوچھا جاتا تو اچھا تھا اس لئے کہ میں ہوں ٹیچر اور میری نظروں میں سارے بچے جب ترقی کرتے ہیں کوئی چیز بولتے ہیں تمجھ یہی حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا کام کوئی دوسرا کر رہا ہے تو شاید میں جانب دار ہو جاؤں گا اگر میں کچھ بولوں گا تو پھر بھی حکم ہوا ہے تو میں بولوں گا کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے آپ کڑور پتی بن جائیں آرہ پتی بن جائیں دنیا کے سب سے بڑے پراپٹی ڈیلر بن جائیں اور آپ کے بچے خراب ہو جائیں تو آپ سب سے بڑے فیلئر ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بچے بن گئے ان کی آپ نے اچھی تربیت کر دی تو آپ دنیا کے ساتھ سے بڑے انسان ہیں اور تربیت کا اس سلسلہ ماں کی گوہ سے شروع ہوتا ہے اور جا کر ڈگری کالے سے ختم ہوتا ہے تربیت کے میدان میں دو سخص بڑے اہم ہوتے ہیں ایک مخلص ٹیچر اور ایک مخلص ماں اگر یہ دونوں لوگوں نے اپنی کردار کو پہچان لیا تو ان دونوں کے سراؤنڈر سے نکلنے والا بچہ یقیناً یہ بہت بڑا مہان بچہ بنے گا تو پہلی بات میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گزر گیا سو گزر گیا جو باقی اسے خیال کر وقت نکل گیا ٹھیک ہے لیکن اب ہم اپنی بچوں کی تربیت کی طرف متوجہ ہوں اور دوسری کہ ان بچوں کو جو نے یہاں پیش کیا ان کی پیچھے جن کی بھی ہاتھ ہیں وہ مبارک بات کے مستحق ہیں چاہے ان کی ٹیچرز ہوں چاہے ان کے پیرنس ہوں یا ان کے دوسری رشدار ہوں بیرہار ان کی جا فشانی ان کی محنت رنگ لائی ہے اور ایک معمولی جھلک ہے مستقبل کا آپ نے جو کچھ دیکھا ہے ایک معمولی سی جھلک ہے اگر یہ کوششیں بڑھ گئیں تو چپے چپے اور گلی گلی میں آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ میں بصیرت کی نگاہ سے کہہ رہا ہوں کوئی میں لفاظی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں نے اور ٹیچروں نے اپنے اس کردار کو جائی رکھا تو گلی گلی چپے چپے میں ایسے بچے آپ کو ملیں گے جو قال اللہ و قال رسول بولیں گے اور تیسری بات میں ان بچوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے مقابلے میں شرکت کی ہے دیکھیں مقابلے میں کوئی تین ہی آئے گا نمبر ایک نمبر دو نمبر تین سب لوگ تو نمبر نہیں لائیں گے لیکن جو نمبر نہیں لائیں گے اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے اچھی تقریر نہیں کی ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے سب اچھے ہو لیکن ہمیں تو چننا تین ہی کو ہے تو اس سے آپ ماعوس مت ہونا کہ میرا نمبر نہیں آیا میں اول دون سو میاں فس سکن تھڑ نہیں آیا نہیں آپ نے بہت اچھا پیش کیا ہے میں اپنے بچپن کو دیکھوں اور آپ کو دیکھوں تو آج ہی آپ مجھ سے آگے ہو گئے کیونکہ اس عمر میں ہمیں بولنے کا سلیقہ نہیں تھا چھے جائے کہ لوگوں کے سامنے ہم تقریر کریں تو آج میں بتاتا ہوں کہ آپ مجھ سے آگے ہو اور آج میں آپ کا جج بنا ہوں کل آپ مجھ سے آگے بھی بڑھ کر کس کرسی پر بیٹھیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ جج بنیں گے اگر آپ بھی اس محنتوں کو جاری رکھا تو اور تیسری بات میں ارگنائیشن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اسے مادیت کے دور میں جہاں ایک طرف ممبئی کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے تک لوگ گلیمر کے دنیا میں فہاشی کے دنیا میں گانے رخص اور سرور کے محفیلیں سجاتے ہیں قڑوروں کی دولت خرج کرتے ہیں لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ایسے مقدس فضا کے اندر ایسے اندھیری رات کے اندر آئی پلس اور اس کے ذمہ داروں نے امت کے نونہالوں کے لئے ایسی پروگرام آرگنائز کیے یہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو مزید توفق قطع فرمائے اور اس طرح اور مطنوعی پروگرام بچوں کے لئے پیش کریں ایسے بچوں کا مستقبل روشن ہو اور دنیا جان سکے کہ یہ قوم سوئی نہیں ہے اس قوم کے اندر بھی بیداری ہے اس قوم کے اندر بھی چنگاری ہے جو کبھی بھی شولہ بن سکتی ہے یہ میسج آئی پلس ٹی وی کے ذریعہ جا رہا ہے اور مزید جانا چاہیے مزید یہ وقت تقریر کا نہیں ہے اور نہ بہت ساری چیزوں کا ہے ہمارے محترم نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ بعد میں میں بات کر لوں گا اور میں اتنی باتوں پر اختفاء کرتا ہوں پھر اخیر میں دعا کرتا ہوں اپنے نونہالوں کے لئے مجھے موقع دوکھالی میں نپولین بورنا پارٹس کا ایک جملہ نقل کر دوں آپ کو یہاں ٹیچرز بیٹھی ہوں گی تو سب جانتی ہوں گی نپولین بورنا پارٹس جب فرانس کا بادشاہ بنا تو اس کا ایک ہم منصب آیا اس اسٹیٹس کا ایک آدمی آیا تو کہا مجھے لے چلو اپنے ریاست کی اپنے کنٹیز کی اہم چیزوں کو دکھاؤ تو سب سے پہلے کہاں لے کر گیا معلوم ہے نرسری کلاس میں لے کر گیا ہے تو وہاں نرسری کلاس میں لے کر جب گیا تو سارے بچوں کو بوسا دیتا چلا جایا تھا نپولین وہ دوسرا آدمی جو تھا اس کے ساتھ وہ تاجب کر رہا تھا کہ عجیب آدمی یہ تو سب کا بوسا لے کر جا رہا ہے تو اس نے پوچھ لیا کہ آخر تم کیا کر رہے ہو تو کہا جو بیٹھے ہیں سب کل کے نپولین ہیں اور میں اس وقت نہیں رہوں گا کہ فرانس کی تاج ان کے سروں پر رکھوں یعنی پیشانی کو ان کے ترقی پر چوم سکوں اس لئے آج ہی میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ فرانس ہے جس فرانس کو آج آج فرانس کہتے ہیں اس کے قائدوں نے فرانس کے بارے میں یہ سوچا تھا ان کے چھوٹے بچوں کی مستقبل کے بارے میں یہ سوچا تھا جو آج فرانس ہے اگر ہر پیرنٹ ہر ماں ہر باپ ہر بھائی اپنے آنے والی نسل کے بارے میں سوچ لے گا تو ہندوستان بھی فرانس سے آگے جا سکتا ہے سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نونی حال جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کل کے لیڈر ہیں کل کے ڈاکٹر ہیں کل کے سائنٹسٹ ہیں یہ وہی ہیں جس طرح کسان خیتوں میں بیچ لگاتا ہے اور محنت کرتا ہے پھر دھرے دھرے وہ پودھا بڑا ہوتا ہے پھر وہ آنات کی شکل میں فل کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے یہ وہی ہمارے سامنے موجود یہ چھوٹے بچے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی تربیت اس طرح کریں کہ کل کے یہ میمار ہوں کل کے تخریب کار نہ ہو انہی باتوں کے ساتھ میں پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے اپنے ایک ایک کر کے اپنے اوریٹرز کو آمنتریت کروں گا وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہمارے ججز کے ہاتھ سے آئی پلس کا سیٹیفیکٹ حاصل کریں ہمارے سیگمنٹ کے پہلے مقرر تھے ماں سوہل انساری آپ تشریف لائیں ہمارے اس سیگمنٹ کی دوسری خطیبہ تھی مہین محمد حسین شیخ آپ تشریف لائیے ہمارے اس سیگمنٹ کے دیسرے خطیب تھے یاسیر خان ہمارے اس سیگمنٹ کے چوتے خطیب تھے انس خان اس سیگمنٹ کے ننے خطیب جنہوں نے چار چاند لگائے ان کا نام ہے اففان خان اگلی خطیبہ ہے شمائلہ خان اس کانٹیسٹ میں جو اگلا نام ہے وہ ہے خان عبد الرحمن ہمارے اگلے مقارر ہیں حمزہ خان ان کے بعد جنہوں نے اس ٹیج پر خوب اچھی طریقے سے آڈینس کو صحیح چیز سمجھائی وہ تھے حسان خان اگلے سپیکر ہیں ہمارے ادنان خان عبد الحکیم اگلے سپیکر ہیں خان محمد اس سیگمنٹ کے اگلے سپیکر مواویہ آزم شیخ اس کے بعد تشریف لا رہی ہے مصفہ آزم شیخ اس سیگمنٹ کے اگلے سپیکر ہیں زید بادشاہ اس سیگمنٹ کے آخری خطیف ہیں محمد توصیف حیدر یہ وہ ہمارے وہ سپیکر تھے جن کی سپیچ آپ نے سنی اور آپ کو یہ اچھے لگے دل تھام کر بیٹھئے اب وقت آ گیا ہے ایناؤنس کرنے کا آج کے سٹار آف دے گا میں چاہوں گا کہ وہ ایک ایک کر کے میں ان کا نام لوں اور وہ اسٹیج پر تشریف لائیں حسان خان خان محمد ریاض شمائلہ خان یہ ہیں آج کے سٹار آف دے دے ہمارے جج اب اناؤنس کریں گے ان میں سے کون فرسٹ ہیں اور کون سیکنڈ اور کون تھرڈ اس اعلان سے پہلے کہ کون پہلا ہے کون دوسرا کون تیسرا میں پھر اسی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جج کیسے کیا ہے بچوں کو کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس چار چیزیں تھیں دیکھنے کے لئے پہلا تو کنٹین بچوں کا کنٹین کتنا اچھا تھا اس میں کتنا اسلامی ترچ تھا یا جو وہ بولے اس میں اتھنٹی کیشن یا نان اتھنٹی کیشن کا مسئلہ تھا واقعہ آیا تو آقعہ کتنا ہاتھ تک صحیح تھا کتنا غلط تھا تو پہلے ہم کنٹین دیکھیں تو کنٹین کتنا اچھا رہا اس پر ہم نے نمبر دیا ہے نمبر ایک نمبر دو پھر ہم نے پرزنٹیشن دیکھا ہے کہ پرزنٹیشن بچے کیسا ہے پرزنٹیشن میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں بچے کی فولنسی دیکھی جاتی ہیں بچے کا دیکھا جاتا ہے وہ الفاظ کو کتنا اچھا عدہ کر رہا ہے سامنے اور لوگ کتنا اپروچ کر رہا ہے اچھی طرح سے یہ سارے چیزیں دیکھ کر اس کو جج کیا گیا تیسری چیز جو دیکھی گئی ہے کہ بچے نے جو الفاظ بولے ہیں تلفز کی کتنی ادایگی رہی اگر عربی مخارج یا عربی کلمات استعمال کی ہیں تو عربی کلمات کی حروب مخارج کی ریایت کیا ہے یا قرآن کی آیات تھیں تو قرآن کی آیات کو اس نے اچھی طرح پڑا ہے یا انگریزی میں جو الفاظ استعمال کی اس کے تلفز ٹھیک تھے کوئی مسٹک نہیں کیا بولنے میں یہ سارے چیزیں دیکھی گئی ہے اور لاشٹ پانچ جو دیکھا گیا وہ دیکھا گیا اوڈینس کو کتنا وہ لے رہا تھا اس کا لک کتنا اچھا تھا ایک سپیچ دینے والے کی طرح تھالی وہ کھڑے ہو کر سبق سنا رہا تھا تو یہ سارے چیزیں دیکھی گئی ہیں تو بہت سے مطبعہ ایسا ہوتا ہے کہ اوڈینس دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں تو بہت اچھا پیش کیا ہے لیکن جج کی رپورٹس کے خلاف جاتی ہے تو جج کئی سارے چیزوں کو جج کرتا ہے تو اس کے ہم لوگ نے الگ الگ مارکس دیئے ہیں کہ مارکس کو ایک ساتھ کرنے کے بعد نتیجہ نکالا گیا ہے کون ہے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے اور جتنے بھی دن اور کمپڈیشن کے ہیں سارے بچوں کے لیے ہی ایک زاویہ اور زابطہ رکھا گیا ہے آج کے سٹار آف ڈے جو بچے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام بچوں کو مبارک بات بڑی خوشی کی بات ہے اور واقعی یہاں شریک ہو کر بڑی خوشی ہوئی میں مبارک باتی پیش کرتا ہوں آئی پلس ٹی وی کے تمام راکین تمام ذمہ داران اور خاص طور سے جو عملہ ہے جو اسٹاف ہے جنہوں نے رات میں یہاں رک کر انہوں نے محنت کی کوشش کی اور اس کے جو ہٹ جو ذمہ دار ہیں خالد بھائی خالد خان ایک دھڑکتا دل انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو لے کر واقعی بڑی محنت کی بڑی کوشش کی قابل مبارک بات ہیں دیکھئے یہ جو بچے ہیں شیخ نے بتایا کہ کیا چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں اور کن چیزوں کو دیکھ کر نمبرات دیے گئے ہیں ہو سکتا آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہو کہ کسی اور کیانی چاہیے ان کا اپنا نظریہ اپنی رائے لیکن ہم لوگوں نے جن چیزوں کو دیکھا ہے شیخ نے وہ ذکر کیا اسی حساب سے نمبرات دیے گئے ہیں اور اسی حساب سے یہ بچے کامیاب ہوئے ہیں تو آج کے اس پورے پروگرام میں جو تین لوگ اسٹار آف ڈے جو قرار پائے ہیں جو تین لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان میں سے میں نیچے سے نام لیتا ہوں سب سے نیچے سے یعنی تیسرے نمبر پہ ہیں شمائلہ خان اور پھر نیچے سے دوسرے نمبر پہ ہیں خان محمد ریاض احمد اور پھر نیچے سے اوپر یعنی پہلی پوزیشن پہ ہیں حسان خان تو یہ تین بچے ہمارے سامنے ہیں ان کے لیے کیا انامات ہیں کیا ہدایں ہیں انشاءاللہ اعلان ہوگا اور ان کو انامات دی جائیں گے ہماری تھرڈ وینر ہیں شمائلہ خان جنہیں 500 کا ایک چیک اور ایک ٹروفی دی جاتی ہے آئی پلس کی طرف سے آج کے ہمارے سیکنڈ اسٹار آف دڈے ہیں خان محمد ریاض احمد جنہیں 700 کا چیک اور ٹروفی دیا جا رہا ہے آج کے پہلے سٹار آف دڈے حسان خان ہے جنہوں نے شاندار پرفارمنس یہاں پہ دکھایا ہے جنہیں 1000 کا چیک اور ٹروفی دی جا رہی ہے آج کا ہمارا سیگمنٹ یہی پر ختم ہوا الحمدللہ انشاءاللہ کر پھر مراقات ہوگی اگلے سیگمنٹ میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت رکھئے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں موسیقی موسیقی